اسلام علیکم اور بہترین پرائیم پوست اسے اومیر الطافانی بیٹنی ایم ینگ once said hardest work in the world is to be without the work یعنی کی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے بغیر کسی کام کے رہنا یعنی کی بیکار رہنا اسی سلسلے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ہمارے کچھ خاص مہمان جن سے ہم کریں گے بات اور جانیں گے آخر کیوں اور کیسے اس محاصلے کو ختم کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہمارے مہمان مرسز رکسانہ بشیر جو کہ ہے اچوڑی گورنمنٹ پولٹیکنک کالیج انتناگ اور ہیں انجینئر شوکت رسول انچارج ٹی پی او گورنمنٹ پولٹیکنک کالیج انتناگ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے ایکسپیرینسز اور انہوں نے آخر کار اپنی لائف میں اور آگے ہمارے فیوچر جنوریشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے کیا پلانز ہیں آئیے ڈیریکٹلی ان سے بات کر کے جانتے ہیں مہم فرسٹ آف آل سب سے پہلا میرا سوال آپ سے رہے گا کہ مہم آپ ایک بہت بڑے انسٹیٹوٹ کے اچوڑی ہو تو آپ پہ مطلب بہت ساری رسپونسبلٹیز بھی ہیں ہم نے سنا کی آپ کا ایک جاوب میلا اورگنائز ہونے والا ہے اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں تھوڑی انفرمیشن دے اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں تھوڑا جانکاری بتائے تو it will be very better اسلام علیکم ہم جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ پولٹنگ کالیج انفرم جو کہ دو ہزار بارہ میں یہاں پہ اسٹیبلش ہوا ہے دو ہزار بارہ سے یہ یہاں پہ فانکشنل ہے اور ہم جو انجنرینگ کورسز کراتے ہیں ایک تو کمپیٹر انجنرینگ کراتے ہیں اور دوسرے سیول انجنرینگ کراتے ہیں جو ہم نے یہ جاوب پھیر سکسٹیند کو رکھا ہے اس کا یہ یہ صرف ہمارے اپنے بچوں کے لئے نہیں یہ اوپن انوٹیشن ہے جن کو ہم یہ جاوب پروائیڈ کرنے کے کوشش کر رہا ہے اپنے کیمپس میں ہم نے اپنی کچھ امنسیز اپنی کچھ کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے ہم نے اپنی کچھ کمپنیز کو بلایا باہر سے فر پلیسمنٹ ڈرائیو اور لگ بگ ادھر قریب قریب دو سو بچے ان سے پلیس کرنے کا پرومس لیا ہے اسی لئے یہ سب جو انسکرڈ یوٹ سے ان کو اپن انوٹیشن ہے پلیس کم فورڈ on 16th of march we have a job here in government پالٹیکنی والیج آنتان and you all can come and just open for an interview it is an open open drive it is an open placement drive for every unskilled یوٹ मैم یہ تو آپ نے بتا دیا ہمیں کی ایک open drive ہے ہر کو یہاں پہ interview کے لئے آ سکتا ہے جو بھی skilled person اگر ایک woman empowerment کے لہٰذا سے میں آپ سے ایک بات کہوں کیا آپ کو لگتا ہے جتنا یہاں پہ ہمارے یہاں males ہیں ان کو جتنی opportunity ملتی ہے technical courses میں کیا اتنا آپ کی جو جب میں آپ اورگنایز کرا رہے ہو کیا اتنا opportunity لڑکیوں کو ملے گی اس جو فیر سے ہاں کیلئے ملے گی یہ لڑکیوں کے لئے بھی اتنا ہی مطلب ہم نے open رکھا ہے جتنا لڑکیوں کے لئے it is only whoever will face the interview whoever will be the they'll be they'll call for the interview and they'll be taken for the job it is only it is open for both males as well as females ایسا کچھ نہیں یہ بوئیز کے لئے زیادہ ہے گرلز کے لئے کام ہے یہ دونوں کے لئے ہم نے رکھا ہے and both are welcome اس میں کچھ خاص نہیں ہے کہ سرے بوئیز آسکتے ہیں it is only how you'll face the interview how you'll face the جو بھی ہماری companies ہے if they'll face them if they'll be up to their satisfaction they'll be taken it's not like whether it will be a male or female it's not our second guest engineer shavkat rasul sir you'll organize this job if we talk about this students don't take it seriously don't take it seriously they often say that we'll talk about and all that how you'll believe that we'll call you and we'll بولا رہے ہیں اور ہم آپ کی placement کو یقینا بنائیں گے thank you umair sahab جو آپ نے question کیا ہے about the seriousness or non seriousness ki اگر میں بات کروں کہ جو بھی چاہے آپ کا ابھی recently ITI ANASNAG میں بھی placement dry ہو ہے جو بھی companies آتی ہے تو وہاں پہ limited vacancies ہوتی جو بھی کپبل ہوتا کمپیٹیٹیو ہوتا اور سکیلڈ ہوتا اس کو جاوب ملتا ہے یہاں پہ رائٹ تو پھر وہ چاہے بڑی کمپنی ہو چھوٹی کمپنی ہو ریسٹ آپ نانسیر سٹوڈنس کہتے ہو کہ یہ بیسکل ان میں کیا ہوتا ہے اب میں یہاں پہ ان کو کیسے بول رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کہ آپ کو ہنڈرن ٹین پرسنٹ ان ہی بچوں کو بیسکل پر پولی ٹکنک کالیج آنتناکی میں بات آگر کروں کیسے میں ان کو یہ دلواؤ کہ ایک ٹرس دلواؤ کہ دلو بیسکل 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 کالیج آنتناکی ایک پہلا جو کشمیر میں چاہے یہاں پہ سرنگر ہو چاہے بہت سارے کالیج ہمارے کالیج پہلا کالیج بجاج موٹر کو بلا رہے ہیں جو رادیا مشین لیمیٹی کو بلا رہے ہیں جو مارٹر کم لیمیٹی فیس دا انٹرو وہ آجائے اپنے ریزیو میں لے کے ان سی دا چینج ہمارے پاس ایکسپیرینس ہم نے زیرو رکھوائی دیس کو ڈیریکٹلی کشمیر کا دیکھ کشمیر 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 سکتے ہیں ہمارے it is not only in کشمیر it is exactly almost over all انڈیا یہ پرابلم چل رہا ہے لیکن خاص کر اگر ہم جمہو کشمیر یوٹی کی بات کریں تو انیمپلائیمنٹ one of the biggest reasons of worry آخر کار انیمپلائیمنٹ کا ریزن مین کیا ہے جو کشمیر میں اس وقت اتنا زیادہ پہلا ہوا ہے انیمپلائیمنٹ تو ایک بڑا کوچھن ہے ہمارے پہ بھی no ڈاؤٹ میں اس کے لئے اگر میں کشمیر کی بات کروں یہ میری سجیشن ہے پرسنل ویو سے اگر میں بولوں کشمیر کی میں بات کروں گا ریگارڈنگ انیمپلائیمنٹ کی میں بتاتا ہوں کہ کشمیر میں جو ہے اگر ہمیں انڈسٹریل ایکسپوجر کی ہوتا تو ہم تھوڑا سا گورنمنٹ سیکٹر کو چھوڑ کے اور ہمارے جو ایک فو بیا ہوا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ جاب ہی چاہیے گورنمنٹ جاب ہی گورنمنٹ کو نہیں سکتا ہے اس کے بات اگر آپ باقی سٹیٹوں میں دیکھو گئے وہاں پہ گورنمنٹ جاب نہیں ملتا تو دی پریپر یا تو انٹرپونر شیب کرتے یا تو پریوٹ سیکٹر کرتے ہمارے کشمیر میں وہ سب پریپر نہیں کرتے گیٹ دے ڈگری اینڈ پریپیر فر گورنمنٹ جاب اس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں بہت ساری بیروز گاری ہے مگر اگر میں چاہوں کہ یہ اگر اس کو کم کر رہا ہے کشمیر میں تو میں چاہتا ہوں کہ گین کرے ہمارے جتنے بھی پولی ٹیکنک کالیجز ہے آپ دیکھ لیجئے کتنا ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ ہم سیکلر انجینر اس کو پاس اوٹ کرے جن جو بھی ہمارے سے پاس ہوت ہوا رہا ان کے لئے آپ کے سامنے پلیسمنٹ راو لے کے آرے وہ بچہ آج ریکیوٹ ہو جائے گا بجاج موٹر سے کسی اور کمپنی میں جوب کرے گا جوب کرنے کے بااد اچھے سے سیٹل ہو گلپ جا سکتا ہے ہر ایک جگہ سکتا کیا وہ دوبارہ ہمیں بول سکتا ہمیں unemployed ہوں ہمارے پاس ایک phobia جو کشمیر میں ہمیں گورنمنٹ جاب ہی چاہے وہ چپراش کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی بڑک جاب کیوں نہیں مطلب ایک چیز اگر ہمیں unemployment کو دیکھیں that we should move on میری suggestion یہ ہے point one ایک میں آپ گورنمنٹ کے لئے ٹرائے کرو تو مجھے لگتا اسے آپ کو یہ لگے گا کہ ہماری پاس unemployment کام ہے definitely sir i'm satisfied with your answer ma'am ڈی کچھ کہنا چاہتی ابھی شاکت صاحب نے unemployment کے بارے میں کہا میں اتنا کہوں گی ہماری جو یہ نوجوان ہے جو سارے ان کو اتنا صرف میں کہنا چاہتی ہوں اپنے آپ پہ بروسہ کرنا سیکھ اگر آپ اپنے آپ پہ بروسہ کرتے ہیں آپ اپنے آپ پہ بروسہ رکھتے ہیں آپ شاہین ہیں آپ چھو سکتے ان چاہی ان کو جو بھی ہے جس ٹرائی ٹو بی انٹرپرین جس کی ہمیں اس چیز کی ڈیمینڈ بھی ہے بی انٹرپنیر بکوز وی آر نیشن بی ہم ڈیویلوپ 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 یہ میسیج ہے آپ پہ بروسہ کرنا سیکھے آپ کو آزمانا سیکھے آپ میں بہو قابلیت ہے آپ میں وہ صلاحیت ہے ان کو باہر لائیے آپ بس میری یہ میسیج ہے سیکھے بہو آپ بہو سیکھے ہم ایسی 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 کیا رہتا آپ مطلب آپ کیا رہتا کیا میں گورنمنٹ جوب کے لیے جاؤں کیا میں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جاؤں بینگ یا وومن کیا میں کشمیر سی سی سکتی کیا جیسی سر نے پر مینشن کیا اس میں کچھ باہر کی کمپنیز بھی ملٹی نیشن برینڈ جو شاید پونے اینڈ مومبای مومبای سے بلانگ کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے اگر کوئی گللر کی اس میں سیلیکٹ ہوتی ہے will she be able to access herself in Mumbai پونے اینڈ آئٹسائی کشمیر ہاں جو آپ نے لڑکیو والی بات کی ہے when she will be able to adjust herself تو اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ میں خود تمال ناڑو یونورسٹی سے میں خود پی جی کیا ہے میرا جب پہلے سٹارٹ کیا جمہو سے آوازم جمہو that is آوازم آوازم مال سو سو میں اس نظری سے ان کو دیکھتی ہوں مال ایف شیئی گرل کیا 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 آوازم 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 سٹل نہیں ہو سکتی ہے میر اپنی نظری میرا جو یہ نظری ہے تو what we have to do it is only our ability to the alliance to it is only the ability اس میں کوئی بانڈریز ہے چاہے وہ گر میں ہے چاہے وہ گر سے باہر ہے اس میں کیوں اس پہ ہی رائے گا نہیں کشمیر سے باہر نہیں جانا ہے میرا نظریہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے آپ اس میں آپ اس پہ اگری نہیں کر سکتے یہ اپنی اپنی ویوز ہوتی ہے اپنی اپنی مگر میرا نظریہ جو ہے اینی ویر ایف شیز ایبل شی کن اجس اینی ویر اگر آپ میں قابلیت ہے تو آپ کہیں پہ بھی خود کو ایکسس کر سکتے ہو اگر آپ اپنے کالیج کے بارے میں جیسے کی جوب ملا اس کے بارے میں ہم نے ابھی کچھ سوالوں پر چرچا کی ہے پہلے بھی یہ جو جوب ملا ہے اس کا مین موٹیو یہ کب سے شروع ہوا ہے اور اس کا مین موٹیو جو ہوتا ہے وہ مطلب اس کا مین موٹیو ہے وہ کیا ہے آپ کا جب کوئی انیمپلوئیڈ یوٹ ہو تو یہ دیفنیٹلی ایرائز ایسا ہے کہ کیوں آخر کار کیوں میں ایسا ہوں جو جو آپ کو ملتا دیائیوں کو چھوٹے سی ورڈز میں دیفنیٹ کرے یہ جو ہمارا جو یہ سارا جو ہے یہ میرا صرف میرا یا شاکت صاحب کا کام نہیں it is under the guidance of very intelligent and very professional engineer فردو صاحب جو ہمارے پرنسپل ہے اس کی نگرانی میں سارا whenever وہ permit کرتے ہیں میں وہ انہوں نے ہم پہ trust کیا ہے تو اس trust کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ job here ہمیں arrange مطلب ہم کروا رہے ہیں 16th of March سے شروع ہو رہا ہے 16th of March ہم کوشش ہماری یہ کوشش رہے گی کہ maximum بچے سامنے آ جائے اور وہ اس میں حصہ لے آپ کا یہ question ہے کہ ہم نے کیوں کر آیا saying again یہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں میرے پاس بھی ہمارے پاس آتے ہیں just for guest lecturers میرے پاس ایسے سی ویز آتے ہیں کہ میں خود ہو جاتے ہوں پریشان کہ اتنا qualified بچہ and he is just applying for a guest lecturer so وہ چیزیں بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں it is for the first time we are organizing میں نے کہا ہمارے پولی ٹکنکی اتنی بڑی لمبی history نہیں ہے 2012 سے ہم نے شروع کیا and this year for the first time job here ہم organize کر رہے and hope it will be a successful جو ہمارے پاس جو ہے successful show رہے گا ہمارے لئے اور hope کہ آگے بھی ہم اگر یہ سکسسفل رہا تو آگے بھی ہم یہ کانٹینو کر پائیں گے just for our own youths our sickle youths sir آپ سے ایک ساوال کروں گا at last ki edi government related schemes ان کے بارے میں جو آپ نے بولا ہے کہ ہمارا جو موٹو ہے اس میں add-on رہنا چاہتا ہوں ma'am کے اس میں ہمارا سب سے بڑا موٹو اس میں کیا ہے آپ کہہ رہے کہ highly qualified youth ہمارے پاس اس وقت ہے right but frankly speaking ہمارے پاس sickle youth نہیں ہے sickle youths کے کمی ہے ہمارے پاس degreeیں ہیں but ہمارے پاس sonor نہیں ہے ہمارا موٹو ہے ان کو کہ اگر یہاں سے کچھ drop out بھی ہو جاتے ہیں ہمارے پولی ٹکنک college میں آپ کہیے کل 600 بندے آ سکتے ہیں ان میں سے ہم ڈیڑھ سو سے لے کے دو سو کو adjust کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کے بعد میں کچھ یہیں بھی نہیں کریں بھگ جو drop outs ہے ہم ان کو بھی training دینا چاہتے ہیں ابھی recently ma'am کے مطلب مدد سے ہم نے ict academy rados کی مدد سے مو سائن کیا ہے تاکہ وہ بچوں کو train کرے like civil کے لیے structural engineering اور present competitive market میں جو آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم نے deep learning اور artificial intelligences پہ courses کروانے سٹارٹ کر دیا ہے وہ درس مو آرڈی سائن جو وہاں پہ drop out ہو جائے گا ہم ان کو training دے دیں گے after three months انہی بچوں کو دوبارہ place کرائیں گے ہمارا موٹو یہی رہے گا کہ ہم pass out جس کو بھی کرائیں گے ان کو secret engineers pass out کرے تاکہ وہ اپنا روزگار خود چوز کرے چاہے وہ بزنس کے اور چلے جائے چاہے وہ private sector میں جائے یا چاہے پھر وہ اس کی مرضی ہے وہ government میں چلے جائے مگر ہمارا بچہ دکا نہیں کھانا چاہے کسی بھی market میں اس کو ریزیو میں ہمارے موٹو یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو secret training پروائیڈ کرے اور ان کو ہی place کرائے میں موٹی یہ ہے سر ایک اور بات آتی ہے لازم میں گورنمنٹ کی طرف سے کافی سکیمز آتی ہیں skilled youths کے لیے جیسا کہ پتا ہے آپ کو EDIDIC and khadien village what are you views about are the students using it up to the maximum کیا لگتا ہے آپ کو کی students اس کو maximum پر لیتے ہیں یا نہیں you know definitely you're not using it definitely. Because again it'll me buy it's been you ڈیش آئی ہے جو اپ پی you're up to trust کھرے گا he will use to the maximum y Priv naifty ان کو مکنگی نا جاں گنا ان کو جانا ہے وہ نہیں جا پا رہا ہے جانب ویژیوڈین اور کرتے ہیں ۔ جوالیتیہ ہوتی ہے دنیا فرم، ویژیوڈی لئی بار سکیم قاوم سکیم سکیم جانب کچھ چیمگشد گرمت مطاف کنید مطاف مطافی بنید اگر آپ کو انترپونر لگتا ہے تو ہم ریسی تکر نہیں ہے ہم پر گر والے ہمیں یہی بولتا ہے کہ اگر آپ ونیر سنوان کہتا ہے بردن لیکن حسین ابانی ہے اس سے اسنم بولتا ہے لوگوں کو دن تک دن لوان ان سنوان بلان بردن ان کی ہے ان لوگوں و انترپونر لہت ہزار مطلب سو بچوں کو جب دے نا چاہتے ہو تو تک دیکھ سکیم آب کے بات بہت ساری مجھے نہیں لگتا ہوتا آؤٹ ساید اتنی سکیمز ہے جتنے ہمارے پاس یہاں پہ اونٹرپونرشپ بننے کے لیے یہی ایک یہ ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گورنمنٹ جواب کا یہ ہے میڈیا کا بھی اس میں رول رہنا چاہیے اگر آپ سکول میں جائیں گے یہ اویرنس ہونی چاہیے اونٹرپونرشپ کے سبجیکٹس پہلے سے آنے چاہیے ہماری کالیج میں ابھی ہم اونٹرپونرشپ ڈیولپمنٹ سیل ہے آریلی کاندر چوٹڈ مام is the chairman of that cell اور پلس ہم ایک سٹارٹ اپ بھی سائن کر رہے ہیں مطلب ریسنٹ اے آئی سیٹی کے ساتھ ایک سٹارٹ اپ سٹارٹ کرنے والے ہیں ابھی ہمارا انفرسکچر اور کووڈ کے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا سٹارٹ اپ میں کیا ہو جائے گا جتنے بھی جتنے بچوں کے پاس ہونے رہے ہیں you have seen lot of people are making jcb and other things تو ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں گے اس سے ان کا mind set ہو جائے گا کہ entrepreneurship کے لئے اگر ایسے سبجیکٹس پہلے سے آ جائیں گے middle primary school سے ہی i think it will be a boost ایک receipt taker اگر بندہ بن جاتا ہے تو وہ entrepreneur بنے گا تبھی ہمارا کشمیر ڈیولپ ہو جائے گا اور تبھی ہمیں بجاج موٹرز کو نہیں بلانا پڑے گا تبھی ہمارے کشمیر سے ہی ہم ریکریوٹ کروائیں گے میم جو 16 کو آپ کا جوب میلا یہاں پہ ہے جوب ایوینٹ جو بھی ہے اس کی لحاظے سے آپ کا final message کیا رہے گا سارے یوٹس کے لئے میری message سب secured یوٹس کے لئے ہے کہ آپ 16 کو گورنمنٹ پولٹیکنی کالیج لارکی پورا آ جائیے اپنے resumes کے ساتھ and formal dresses میں آ جائیے and brief prepare اور آپ ایسی کو کوشش کیجئے کہ آپ بچے جو ہے maximum بچے ہمارے مطلب place ہو جائے ایسی بڑے بڑی companies نے یہ golden opportunity اس وقت ہے آپ کے لئے آپ کی multinational companies آپ کے دور پہ آ رہی ہے آپ کے گھر آ رہی ہے so don't miss this opportunity please come to government پولٹیکنی کالیج on 16th of march thank you so much سر آپ سے ایک اور بات کا جوار جاننا چاہوں گا کہ کتنے پلیسمنٹ ہیں آپ کے پاس کتنے بچے آپ پلیس کر سکتے ہو جو آنے والا یہ 16th کو آپ کا جو ایوینٹ ہے سی میں لاشت چھے مہنے سے اس پہ پرپیر کر رہا ہوں ان کے ساتھ ریڈی کمپنی کے ساتھ بھی میری بات ہو چکی ہے کہ ان کا جو کرائیٹیریہ ہوتا ہے وہ سٹنڈار ہوتا ہے رائٹ بات جو اس پلیسمنٹ رائیو کے لیے انہوں نے کرائیٹیریہ رکھا ہے انہوں نے اس میں ایکسپیرینس زیرو رکھ دیا ہے رائٹ تو اور ہمارے پاس اس وقت کمپنیز کی اگر رائٹ کنڈیٹس ہمیں ملتے ہیں مطلب رائٹ کنڈیٹس میند کنکو ایکسپیرینس ہو رائٹ کنڈیٹس ان کا ڈپلومہ پاس ہونا چاہیے بیکلاک نہ ہو کچھ پاس ہونا چاہیے تو ہم میکسیمم میکسیمم سے میکسیمم ہم اٹلیسٹ ہنڈرن ٹو مینمم ہنڈرن پہ جائیں گے اور میکسیمم ہم ٹو زیرو ٹو پہ جائیں گے پلیس کر سکتے لڑکوں کو اسپیشلی میکنیکل انڈ الیکٹرکل کے لیے ہماری بہت ساری ویکنسیز ہے مطلب ڈسکلوز 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 کیا لگتا ہے اس کا پیسکل کسی ساب سے ہوگا سی اگر ہم کہی جاگہ بھی جاتے ہیں تو چاہے ہم گورنمنٹ میں جائے چاہے کہی جاگہ بھی جائے تو پہلے ہمیں سیلری لو سے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا بٹ اگر ہم جاپ پروفائل کی بات کریں گے جو ڈپلومو والا ہوگا جو وہ ایس اڈ ڈپلومو انجینر ٹرینی آ جائے گا لیمیٹیڈ کمپنی میں اور جو بیٹیک والا ہوگا وہ گریجویٹ انجینر ٹرینی آئے گا سٹارٹ ہو جائے گا ان کا بارہ ہزار سے اور میکس میں وہ اٹھارہ ہزار انیس ہزار پہ آ جائیں گے جو ان کمپنیز میں آ جائیں گے میکنیکل انجینر کی ویکنسیز ہے ہمارے پاس جو بھی ویکنسی that is the core ویکنسیز مین سارے انجینر کی ویکنسیز ہے کچھ کمپنیز ہمارے پاس ہم نے جو مکشمیر کے جو برینڈ بھی ہے وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں تین چار سٹیٹوں میں ان کو بھی ہم نے بلایا ہے اور دی آرہ ہائیونگ سم ایکاؤنٹ ویکنسی دی آرہ ہائیونگ سم میکنیک میکنیک ویکنسیز تو اس کے لیے بھی ہم ایڈورٹائز کریں گے اسی دن کے کون کون سے یہ مطلب بچے اس کے لیے جائیں گے بٹ وی ہر ناٹ کنفرمیٹ دیم بیٹ بٹ ابھی میرے سے ڈسکس کر کے ان کا ہم کنفرمیشن دیتے ہیں اور میری میسیج چاہے سکیل ہو اس وقت یا انسکیل ڈیپلوما اور بیٹیک گریجویٹ ہے چاہے ایمٹیک والا بھی ہے جو انٹرسٹڈ ہے اپنا کریئر سیٹل کر مطلب سیٹل کرنے میں تو وہ آ سکتے ہمارے پاس اور ہمارے پاس کھالی یہی سولوشن نہیں ہے ہمارے پاس بہت سارے سولوشن ہیں وی آرہ موسیقا ہے ہم پلیسمنٹ ڈرائو کریں گے اور میں کشش کر رہا ہوں میں چائنا بھی تو چائنا کا ویزہ بند ہے آپ کو پتا ہے کوویڈ کی وجہ سے سارا یہ بھی ہے اور میں کشش کر رہا ہوں میں سوڈی چائنا اور کچھ دوباي بیسٹ کمپنیز کو بھی بلاوں گا یہاں پہ تککر کروڑ ملے گا رائٹ آفٹر جو یہ ٹریول بین ہے وہ ہو جائے تو میری میسیج یہ ہی ہے لڑکوں سے سیکلڈ ہو یا انسیکلڈ ہو جس نے ڈپلومہ پاس آؤٹ کیا ہے اور جس نے ڈپلومہ پاس آؤٹ کیا ہے وہ آگے آ جائے اگر ایم سی آئی ڈی بھی کوئی ہو یا ڈی سی کر کے بھی کوئی ہے ہمارے پاس کشمیر کے لیے ان کے بھی ویکنسی وہ آگے آ جائے سکسٹین کو ویداؤٹ این ہندرنس وہ پارسپیٹ کریں اور فارمل ڈریسز میں آ جائیں وید ریزیو میں تین تین کاپیاں ریزیو میں آ جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری ویکنسیز ہے اور اگر ایک کمپنی میں ان کو نہیں ہو جاتا دوسری میں ہم کوشش کر دیں گے ان کو فارورڈ کرنے کی تو میسیج یہ ہی ہے کہ میکسیم سے میکسیم پارسپیشن ہونی چاہیے Thank you At last ڈھنگی ہم نے ان دونوں سے بات کی جو ہمارے خاص مہمان تھے آج ہم نے ان سے بات کی اور last میں ہم نے یہ جانا ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ رسک ٹیکرز بنیے باہر آئیے اگر آپ کے پاس سکل ہے باہر آئیے آپ کو موقع ضرور ملے گا Don't be a person who is after the government job Try to be a person جو کہیں بھی جائے کسی بھی جگہ سیٹل ہونا سیکھ لے میں عمرال تفوانی لیتا ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ